موسیقی 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 آپ اس کو کرتے لیکن آپ پر نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اب اسلام مر رہی ہیں کہ میں نے پہلے کہہ کیا کہ وہ آر آج سے نہیں ہے رضا سلم جو ہے محبوس کیے گئے کبھی جو قرآن کے آجوں سن رہی ہیں اگر یہ چیز میں محبود محمود ہوتی رضا سلم کی بیوی خدیعہ جل عنہ جن کے آپ پر احسانات ہیں رضا سلم نے اس سال کو جسال خدیعہ کا انتقال ہوا تھا آپ حجن کر رہا 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 آپ اس کی مکیر ہے مباد پر آپ کو بندک ہوا تھا آپ لوگان خانی کرتے جیسے دکھا لگا آپ نے نہیں کیا ہے رضا سلم کی چچا حضرت عزی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت بری خدمت کی ہے ان کو شہیر ہو گئے رضا سلمید کہا کہ حضرت شہدہ ہیں رما سویدہ وضعیق سردار ہیں لیکن رضا سلم نے ان کی شہادت پر دیوار نے یہ کام نہیں کیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن خانی کرنا یہ ہو رہا ہے یہ بدات ہے کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے نبی کا حدیث سے رحیم اللہ آئے پانچ سے رحیم اللہ آئے لوگوں نے اس کو اجاد کیا ہے میں تقریر سن دہا تھا لیکن عثمانی وقت جو عثمانی سا ہے جو دواندی کو اپنے عالم ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے مرنے پر دیدہ کرنا چہلوم کرنا فاردہ کرنے ورد ہے لیکن وہ آگے پر خانی کا نام کو بھول گئی وہ تمہیں آتا ہے کیا نبی کی سنت ہے کیا نبی نے پر خانی کی تھی کی نبی کا زمانے میں کوئی مرا نہیں تھا کیونکہ آپ نے اپنے کے انتقال کے دیسی نظر اگر آپ میں لوگوں کو زمان کیا تھا یہ بات ہے بہت اور کلی بات ہے یہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ لوگ جو کلخانی بچ جاتے ہیں اب ہاں جا کر کے جو کچھ مٹھایا جاتی ہیں وہ کھاتے ہیں جو پیسے بلیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ نہیں جانتے ہیں وہ پیسہ کیسا ہے وہ کھانا کیسا ہے یہاں تک یہ مردے کرنام وہ کھانا پکا جاتا ہے وہ صدقہ ہے صدقہ ہے مردے کے نام پر وہ کھانا دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے اگر مولی بی جو کھا رہا ہے جو آجو بھولو جو اس نے گئے ہوئے ہیں اس کے مستقع اس کے ہیں اگر یہ بگر ہیں اس کے جائز ہے اگر وہ جانتے ہیں وہ غریب نہیں ہیں اس کے لئے قطن جائز نہیں ہیں تو وہ ممالک آئے کہ وہ حروپیاں جو مردے کے نام پر دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے اس حالی صحاب کو دیا جاتا ہے تو وہ اگر مولیویں اس کو دیا گیا ہے اور اس کا مستحق ہے اگر وہ قریب ہے اگر وہ صدقہ کا مالت خواہ کرتا ہے لاچار ہے تو ملو جائب ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ حرام سرائے کیونکہ معمولی بات نہیں ہے اے میں نے براغ میں بکر رہا ہوں کہ صدقہ کا یہ مدیک کے نام پر جو کو دیا جاتا ہے صدقہ ہوتا ہے ہاں مسلم کو دیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے وہ صدقہ جائب بھی آیا جاتا ہے وہ نام بھی آیا جاتا ہے تو اسی دیا کرتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دی نکلنے بیدعات نکالی گئی ہے یادک یہ دی نکلنے بیدعات نکلنا بہت ہی معبود بن ہے اللہ ہم آتا ہے اور میں یہ بتا کریں اس نام جنرین اللہ قبلہ میں ہوں لباتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی آدھی طرح کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اللہ نے اسلام ہم کو دیا ہے کہ اللہ ہم پر احسان ہے اللہ نے کہے عام کیا ہے یادک یہ اگر آپ اللہ نے آپ کو بتا گھانے بیدعات کیا ہے رشوک ادا کیجئے کیا ممکن نہ تھا کہ آپ کو زہودی کیا بیدعات کرتا کیا ممکن نہ تھا کہ آپ کو عیسائی کیا بیدعات کرتا کیا ممکن نہ تھا کہ کسی کابلی کیا بیدعات کرتا آپ کو اب وہاں آپ جو ہیں اللہ کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مارکتی اس نے جو ہے اگر آپ پیدا کرتے آپ اسلام پہ اس پا سکتا کیجئے اس کا سکرس کا یہ ہے کہ اسلام کو پھولو کیجئے اسلام کے اتباد کیجئے تو گروہ ہی ہوگا جو اور مزہر ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمارا ہے تو جو کوئی اسلام کے کوئی اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی پہلے بھی کرتا ہے کوئی اسلام میں نکالی اسلام نام ہے کوئی آدھا حدیث کا جو اس کا رات کسی اور کی پہلے بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ملکابلہ قبول نہیں ہوگا ایسے لوگ آپ حضرت میں کھاٹے میں رہیں گے خسارے میں رہیں گے خواب الخاصرین کھاٹے میں رہیں گے میں نے آپ کا سامنے سروع میں ایک حدیث پڑھی تھی مصرح صدیر کے حدیث ہے حضرت ابو طفیل تمہاتے ہیں کہ ابو طفیل کیا کیا اے علی کیا حضرت نے آپ کو ایسے بار کرائی ہے تو وہ نہیں کرائی ہو کہا اس کے بار دیئے ہیں آپ دو بار دائی سفر کرائی ہیں پھر انہوں نے اپنے دروان کے دستانے میں سے ایک سکھی نکالی اور کہا اس میں جو کچھ ہے اس میں آمی مجھے بتایا ہے اس میں نکھا ہوا تھا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور ایک نظام کے لئے نعمزہ کرتا ہے قبروں کی نظامتی کے لئے آفتانی کی خصے کے لئے یاگر اللہ کے نام کو نعمزہ کرتا ہے لعنت ہو آجم نے یہ خوابہ تھا لعنل اللہ من غرہ منعہ الارف اس کے لئےosing توڑتا ہے اہمین نے کہ آر مجھا گر مجھا اگر آر کو کارتا ہے یا اپنے در اپنے دن بھانے کے لئے تاکہ وہاں زمین میں اضابہ ہو جائے اس کے لئے زمین ایک آڑ کو کاٹتا ہے چھانٹتا ہے توڑتا ہے لیکن باتیں کہاں اللہ کی لعنت ہو لات مطلب ہے کہاں اللہ رحمت کی ہو لات مطلب ہے کہاں اللہ رحمت سے دور ہو جائے اس آدمی جیسا کام کرتا ہے یہ عمل مہنے سمان میں کام بھی عام ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو نبی کی نبی اکتر زمین کی امتی کہنے والا اللہ کی نبی سے محبت آوا کرنے والا انہیں کہیں یہ عمل پڑے جاتا ہے کہ وہ زمین کو چھاٹا ہے آری کو کاٹا ہے آری کو توڑتا ہے انہانے کے لئے وہ نہیں سوچتا وہ انسان کتنا بنا کم اکل کتنا بنا بواپو اور کتنا بنا خائبہ خاصل ہے جو کسی دوسرے کے لئے دوسرے خاضر اپنے جنم ملنا ہے دوسرے کے لئے بھی جو ایسا کر رہا ہے آپ ہی نہیں کر رہا ہے اپنے علاق نہیں کر رہا ہے تاکہ میرے علاق زمین زیادہ ملے اس کا مصد یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد زمین علاق میں زمین زیادہ ہو جائے علاق کی خاطر وہ انسان کتنا بنا باپو واپکی نہیں رکھا جائے کتنا بنا بے وقوب اور احمد انسان ہیں جو دوسرے کے لئے دوسرے خاطر اپنے جنم ملنا ہے یاد تک لیندی کے حدیث ہے جو کوئی کسی کا ایک پار اس زمین کو ہر بے گا کیا مزردہ تعالی اس زمین کو توک بنایا گا وہ جو کوئی گردل دائے گا ہم دارے دارے دیجئے اگر اس عورتیں جو ہیں چاندی کے توک بنتی ہیں تو وہ بھن نہیں پاتی ہیں وہ کسی خاص بطے بھنا کرتی ہیں بھائی رکھتا ہے اور زمین کو توک بنا گیا 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 کتنا بھائی کا مغز ہوئی وہ توک بنا جائے گا کیونکہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی باتیں ہیں میں نے کہا انہوں نے معمولی باتیں ہیں کہ ایسے عالم اللہ کے لانتاں ہو جو زمین کے آرے کو توکتا ہے پھر بھائی رہا لا عالم اللہ ہو من لا عالم آردہ ہو اس پر اللہ کی فٹکار ہو جب انہیں باپ کو لانتاں کرتا ہے باپ پر لانتاں دیجتا ہے اللہ نے باپ کہا ہے ماں نے ہی کہا اس میں بھی باری کی ہے اس کے اندر اس کے اندر میں بھی پوائنٹ ہے جو کہ عام طور سے انسان کا کرتا ہے باپ پر سامنے بولیں قیمت نہیں ہوتی ہے باپ رہتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ زمین کا مانک باپ ہے اگر اس کی نفر مانک کی تو امین باپ خوشے آت کرتے گا بہتاں شکال دے گا لیکن عام طور پر جو بچے دعا کرتے ہیں ماں سے بذبہ بھی کرتے ہیں حضی اللہ نے باپ کہا بطل یہ کہ باپ پسا کے معاملہ ہے تو ماں خرص کا دشکت کیا معاملہ ہو اگر کوئی باپ پس چاہتی ہے معاملہ کرے لانتر کرے تو اس کے سارے معاملہ ہے اگر کوئی بات یا کچھت کیا معاملہ ہوگا یہ بات سوچنے کی ہے اور زیادہ ہوت کرنی بات ہے لیکن باتیں ہیں کہ ایسا انسان جو ماں باپ کو لانتان کرتا ہے اس ایسے انسان کے لیے اللہ تعالی لانت بھیجتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے بطور ہے اللہ کی مرحمت سے بطور ہے تو جہنہ میں جائے گا یہ ماں باپ جس کا ہم کا بڑا احسان ہے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے جہاں اپنے بات تذکرہ کیا ہے مہین سانسا جے جی کہا دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے سلوک کرو ماں باپ کو بھگات داری کیا کرو کہا اگر ایک یا دونوں بہتے پہنچائے تو انہیں اوپ بھی نہ کہو وراتنہ نمہ انہیں مجھو کو انہیں نرگی سے بات کرو آبے کو آیا وفیلہ مجھوزہ حضورے ان دونوں کے لیے اپنے بازو کو رحمت سے بچکا دو جس طرح سے چھلیا جوا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو کو دعا دیتی ہیں اپنے بازو کے ادھر بنا ہے اپنے پنک کے لیے بچوں کو لے دیتی ہیں کسی مصیبت کے بعد جو کار چھلیا سلونا رہنا کرتا ہے بچوں چھپا دیتی ہیں ایسی تو اپنے ماں باپ آسان سلوک کرو اور صاحب نے کہا کہے لوگوں اپنے ماں باپ دعا کرو کہ اللہ تعالی جس طرح سے مرے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا جب میں نکارا تھا جب میں کسی کام نہیں تھا جب میں گوش کی بوٹی ہوا کرتا تھا تو مرے ماں باپ تو احسان کیا تھا جس طرح میں سلوک کیا تھا ایلا تعالی تو بھی میرے ماں باپ بھرمانے دعا کرتا تو میں نے کہہ رہا کہ آگے بمائشہ بھی بمائی کہ اللہ آگا اللہ من آبا محدثا اللہ اطلانت ہو اس آدمی پر جب بلاتی کو پناہ دیں جب بلاتی کو آپ دکھائے بڑکتا ہے اس پر اس کے لئے بلاتی کو پناہ دینے والے یہ معاملہ ہے تو میں نے کہا کیا معاملہ ہوگا